فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا کوئی آفیس جا رہا تھا راست میں ٹرک نے مارا وہ نکل گیا بھئی قبرستان کی طرح کوئی آفیس سے واپسی پہ مر گیا ابھی میں ایک صاحب کی عیادت کے لیے گیا اچھے بھلے صاحب تھے ان کے تین چار گولیاں لگیں جسم میں بستر پہ پڑے ہوئے میں نے کہا یہ گولیوں کا آپ سے کیا تعلق تو بچارے شریف النفس پتہ یہ چلا کہ پولیس والے ڈاکو گولی مار رہے تھے لگ ان کے گئی ہیں بھئی اب دیکھو کہاں سے گولی کس کی کس کے لیے چلی تھی اور لگی کس کو پولیس والے بھی شرمیندہ تھے وہ کہنے جب پولیس والے مجھے اٹھا کے دیکھا نا یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے ہے بھئی پولیس والوں نے جب اٹھا کے دیکھا یہ تو وہ بندہ ہے ہی نہیں جس کو مار رہے تھے تو شکر ہے پولیس والے پہشان گئے ورنہ وہ پوری سر میں گولیاں اتار دیتے اس کی یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا تو موت کا کوئی پتہ ہے اب وہ بچارہ بوڈی بیلڈنگ بھی کرتا ہو اگر روزانہ کولیسٹال لیول چیک کرتا ہو بلڈ پریسر چیک کرتا ہو کہ میں کم از کم نووے سال دندہ رہوں گا اتنی چیکنگ کہاں سے کرے گا کہ پولیس کی موبائل جب بھی جائے ہے بھئی تو وہاں سے بھاگ جائے کہ کہیں ایسا نا دھاکو گولی لگے چلے اور مجھے لگ جائے اگر اتنی احتیاط کرے گا تو زندہ کیسے رہے گا وہ تو ٹینشن سے مر جائے گا ویسے ہی ہر وقت احتیاط کو کہ ٹرک نہ مجھے مار کے چلا جائے تو پھر جہاں سے ٹرک آئے گا وہ اسے دیکھ کے نگل جائے گا سڑک پہ آئے گا ہی نہیں گاڑی نہ مار کے چلی جائے پیدل سفر کرے گا پھر یہ ڈر ہوگا کہ بھئی پیدل بھی کوئی گٹر کا ڈھکن نہ کھلا ہوا وہ رات کے وقت اتنی ٹینشن ہے کہ ایسا آدمی برین ہیمریش سے ویسے ہی مر جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ جس چیز سے بچنا ممکن نہیں ہے تو اس کے لئے تیاری کر لو بھائی کیا خیال ہے تیاری کر لو یار مرنا تو ہے پتہ نہیں کیسے مریں گے تو اچھا مر جائیں مریں تو امتحان میں کامیاب ہو کے جائیں اس لئے ایسا آدمی ہسی خوشی زندگی گزارتا ہے بھئی موت کی تیاری ہے پہلے سے جیسے ہمارے حضرت اشار پڑھا کرتے تھے اتنے بڑھاپے میں خوش تھے کہ اب موت آنے والی ہے اس پہ خوش ہوتے تھے ہم بڑھاپے میں پریشان ہوتے ہیں یار مرنے والا ہوں وہ خوش ہوتے تھے کہ بھئی اللہ نے اچھی زندگی گزار دی اب تو بس اللہ کے قریب جانے کا وقت آگیا ہے اشار پڑھتے تھے خوشی سے اور حضرت اس چکر میں دنیا سے جاتا ہی نہیں تھے کیونکہ جب خوش ہوتے تھے صحت اور اچھی ہو جاتی تھی لیکن اب بیماری نہیں ہوتے تھے حالیٰ کہ حضرت موت کے لیے تیار تیار فرماتے تھے تریسٹھ سال کے بعد مجھے اب زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے تریسٹھ سال میں نبی دنیا سے چلے گا میں ابھی تک ہوں تو شرما شرما کے بھی ماشاءاللہ اسی سال حضرت نے نکال لیے اس لئے کہ خوش رہتے تھے نا تو دنیا کا بھی فائدہ دین کا بھی فائدہ